دوسرا رکم مولف نے یہاں ذکر کیا وہ اقام السلاح نماز کو قائم کرنا یعنی اسے ادا کرنا اس کے اپنے وقت میں قائم کرنے کا مانا کیا ہے؟ نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنا یہ پہلی چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا ہے قائم نماز تب ہی ہوگی جب اسے اپنے وقت میں ادا کریں گے اللہ نے فرض کیا ہے اس کے اپنے وقت میں ادا کرنے کا وقت سے بے وقت کرتے ہیں تو قائم نہیں رہے گی اور قرآن کی آیات اس تعلق سے بے شمار ہیں تو نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اقامت ہے نماز کی اقامت ہے نماز کو قائم کرنا ہے بہت سارے لوگ مختلف اجوہات کی بنیاد پر ٹائم سے بے ٹائم کرنے کے بعد اس کی قضا کرتے ہیں زہر کا وقت ہوا تو اثر میں زہر اثر دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں یا مغرب کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھیں تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں حالانکہ وہ مقیم ہوتے ہیں حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں مقیم مقیم دو نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھے گا بلکہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرے گا یہ اللہ نے فرض کیا یہ فرض ہے اللہ کی طرح سے مسافر ہے تو اس کے لئے اجازت ہے مقیم کے لئے اجازت نہیں ہے اس لئے اپنے وقت پر اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے نماز کو ذائع کرنا ہے ایک بات تو یہ یاد رکھنی تھی کہ وقت پر نماز کو ادا کریں دوسری بات نماز سے متعلق جو شروط ہیں جو ارکان ہیں جو واجبات ہیں آپ نے اس وقت کے وقت میں دیکھا ظالم اور مقتصد تو ظالم اور مقتصد میں فرق یہی ہے کہ ظالم نے جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی میں کوتا ہی کیا ہے یا جو محرمات ہیں ان سے بچنے میں کوتا ہی کیا ہے ظالم نے جو مقتصد ہے اس نے واجب میں کوئی کمی نہیں کیا ہے ہمیں جاننا ہوگا نماز کے واجبات کیا ہیں نماز کے شروط اور ارکان کیا ہیں تاکہ یہ جو واجبات ہیں اس حد تک ہم نماز میں کوتا ہی نہ کریں اور مقتصد لوگوں میں کم از کم ہمارا نام آ سکے یہ تب ہی ہوگا جب ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے نماز کے اندر شروط کیا ہے ارکان کیا ہے واجبات کیا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بغیر آپ نماز کو کامل کر سکتے ہوں اور اس کی اقامت ہو سکتی ہو نماز کی اقامت تبھی ممکن ہے جب ان چیزوں کی رعایت کی جائے گی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے اور سنن اور مستحبات کو اگر ہم نے پورے طور پر اپنا لیا تو الحمدللہ سابقم بالخیرات میں سے ہمارا شمار ہوگا نماز کی حوالے سے یہ دو باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے تاکہ نماز کے قائم کرنے والوں میں ہمارا نام ہو نمبر ایک وقت پر قائم کرنا ادا کرنا نمبر دو نماز سے متعلق جو اہم اور واجبات ہیں اہم امور اور واجبات ہیں ان کا سمجھ کر کے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنا اور چاہے ان کا تعلق شروط سے ہو چاہے ارکان سے ہو چاہے واجبات سے ہو جو ضروری چیزیں ہیں انہیں سمجھ لینا